موسیقی اسلام علیکم ناظرین اوامی فکر ٹی وی سے میں ہوں آپ کی مذبان ازنا بطول اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ہیر لائنز وفاقی حکومت نے حضب اختلاف کے اتحاد پی ڈی ایم کا لاہور جلسہ نہ روکنے کا اعلان کر دیا وفاقی وزیر اطلاع تو نشریہ شبلی فراز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جلسے جلوسوں پر پابندی ہے لیکن پی ڈی ایم کا لاہور جلسہ نہیں روکیں گے بلکہ کسی کو بھی جلسے سے نہیں روکیں گے عوام ان لوگوں کا خود احتساب کریں گے شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اپنی کرپشن بچانے کے لئے ناٹک کر رہی ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرونا کی دوسری لہر جاری ہے لیکن ملک میں کھلم کھلا ایسو پیس کی خلاف فرضی کی جاری ہے یہ سلسلہ جاری رہا تو مسائل بڑھیں گے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ کرونا کی دوسری لہر کے دوران ایسو پیس پر عمل درامج یقینی بنانا ہوگا ایسے وقت میں جلسے نہ معیشت کے مفاد میں ہیں نہ ملکے بلکہ یہ جلسے صحت آمہ کو خطرات سے دو چار کر رہے ہیں شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن جلسے جلوسوں پر پابندی کے باوجود عوام کو کرونا میں جھونک رہی ہے کل ملتان کا جلسہ مکمل طور پر ناکام تھا اور اس میں بھی مریم نواز سمیت تمام رہنماؤں نے جھوٹ بولے ملتان کی عوام نے پی ڈی ایم کا بیانیاں مسترد کر دیا اور اس میں شرکت نہیں کی اس جلسے کے لئے تین ہزار لوگ سندھ سے لائے گئے تھے اس وبا میں ذابطہ کار کے خلاف فرضی جاری رہی تو مسائل بڑھیں گے موسیقی